اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگیں ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہمیں بلکل ٹھیک ہے یہ ہے جی نکاح کا دن بٹ سٹارٹ میں کر رہی ہوں دھول کی نائٹ سے کیونکہ کزنز جو ڈریس لے کر آئیں تھیں دلہن کا ہم نے سوچا اس کی آپ لوگوں سے تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کر لیتے ہیں اور یہ دھول کی نائٹ کی ہی ویڈیو تھی تو بس یہاں پہ دلہن کے ڈریسز رکھے گئے تھے تھے تھوڑی سی ان کی ویڈیو بنائی گئی تھی ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دلہن کا ڈریس ہوتا ہے وہ دلہن والے لے کر آتے ہیں اور جو دلہا کا ڈریس ہوتا ہے وہ دلہن والے دیتے ہیں اکسے فیملیز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو دلہن کا ڈریس ہوتا ہے وہ دلہن والے خود ہی بناتے ہیں لیکن ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دلہ والے ہوتے ہیں نا وہ ڈریس لے کر آتے ہیں خیر جی یہاں پہ یہ ہے دلہن کا ڈریس ماشاءاللہ سے یہ کلر بھی بہت پیارا تھا اور اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو دکھا ہے ریڈ کلر کا ڈوپیٹا جو آج کل ٹرینڈنگ میں ہے اور اس کے پر دلہ کا نام لکھا جاتا ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس کے بعد اب یہ فل ڈریس ہو گیا ہے اس کا یہ پاؤچ ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں فائنل ہو گئے اور یہاں پہ جی نیکسٹ ڈے نکاہ والا دن اور فریڈے کے دن نکاہ تھا اور اسے موسم میں بہت پیارا تھا خیر جی یہ تھا شام کا ٹائم اور ہم سب بہنیں جو ہیں وہ ٹائم سے ہی ریڈی ہو کے آگئی تھیں مطلب سب سے پہلے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی چیزیں دیکھنی تھی اور خیر کزنز نے بہت اچھا کیا ہوا تھا مطلب پپو کے بچوں کو جیسے جیسے سمجھایا تھا جیسے جیسے بولا تھا انہوں نے ویسا ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکوریشن کروائی ہوئی تھی بر تھوڑی سی چیزیں تھیں یہاں پہ وائٹ کپڑا نہیں تھا تو وہ آکے ہم نے تھوڑا سیٹ ویٹ کیا مطلب تھوڑی بہت چیزیں تھیں جن کا ٹچ اپ دینا تھا وہ دیا اور اب یہ ہے فائنل لک اور پپو کا گھر ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے نا سب مجھ سے اسٹیٹس پہ پوچھ رہے ہیں یہ ہال میں کیا گیا ہے یا پھر گھر میں نہیں جی یہ آپ لوگوں کو توی ڈیٹیل میں نظر آ رہا ہے نا کہ ماشاءاللہ ان کا گھر ہی اتنا بڑا ہے کہ ایسا لگتے ہیں جیسے کسی ہال وغیرہ میں ہیں برحال جی جیسا سوچا تھا ویسا ہی سیٹ اپ لگ گیا تھا اور یہاں پہ فی الحال میرے بچے گھومتے پھی رہے تھے بہت کوشش کی ان کو ایک سائٹ پہ کھڑا کر دوں بھر آپ کو بتا ہے بچوں کا پھر ایسی سرہ سے ہوتا ہے اور یہ آگئی ہے جی ہماری برائیڈ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کزن بہت بیاری لگ رہی تھی اور اللہ تعالی اس کے نصیب اچھے کرے اور ہماری فیملی میں یہ فرس ٹھیک آ تھا جو اس طرح موڈرن طریقے سے کیا گیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ انجائے بھی ہم لوگوں نے بہت کیا ایسا ہوتا ہے لہا کہ جب فیملی میں کوئی بڑے عرصے سے شادی نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا جوش و خروش ہر انسان میں پایا جاتا ہے تو ہمارے ہار ہمارے ساتھ کوئی چیزا ہی تھا مطلب ہمارے ہارے ہارے ایسا ہوتے ہیں کہ جب شادی آتی ہیں تو اکٹھی آتی ہیں یعنی کہ لڑکے والے لڑکی والے ہم لوگ خود ہوتے ہیں موسیقا موسیقا سمانے کو ہم میرا بنا کر کو دیکھا تمہیں دل لگی بھولتا اور جی یہ ایک راؤڈ تھا دلہ والوں کے آنے کے بعد تو بس اس کے بعد اب نگاہ کی تیاری ہو رہی ہیں کزن کو بٹھا دیا گیا ہے اب دلہ کے آنے کا ویٹ ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے سامنے بٹھا کے نکاہ بھی ہماری فیملی میں فرس ٹائم ہی ہوا تھا ادروائس ایسے ہوتا تھا کہ جب پہلے کزن کی شادیاں ہوئی ہیں جن جن کا پہلے نکاہ ہوا ہے مسجد میں نکاہ کیا جاتا تھا اور نہ ہی اس طرح سے ہم نے سامنے بٹھایا جاتا تھا اور نکاہ بھی مطلب ایک ویک پہلے ہی کیا جاتا تھا ان کا خیر کافی پہلے ہو گیا ہے اور یہ تھے پرنس اور پرنس چھوٹے چھوٹے جو کہ دولا والوں کی طرف سے تھے ایترہ پیارا یہ ڈانس کر رہے تھے تو میں سچا آپ لوگوں سے یہ بھی ویڈیو شیئر کر لیتی ہیں اور اب دولان کو سب لوگ پیسے شیئر سے دے رہے ہیں مطلب گفٹ وغیرہ کزنز دے رہی تھیں تو بس یہ چھوٹے چھوٹے کلپس تھے جو کہ میں نے ایک لوگ کی صورت میں آپ لوگوں کو خدمت میں پیش کر دیئے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اور بس جی ملتی ہو نیکس ویڈیو بھی تب تک کے لیے اللہ حافظ